یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2699 کتاب الزکر والدعاء والتوبہ والاستغفار اس میں یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من نفس ان مؤمن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ انہو قربتن من قرب یوم القیامہ جس نے کسی مؤمن سے اس کا کوئی غم ٹال دیا یعنی یہ ضروری نہیں کہ سیلا بھی آیا ہو یہ عام ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو معاذ اللہ کوئی آندھی آئی ہو زلزلہ آیا ہو اور کوئی مسئلہ بن گیا ہو اس کے ساتھ کوئی امرجنسی حالات کوئی غم اس بھی آیا ہوا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اختیار میں ہے اس کو ٹالنا یعنی اختیار میں ہے کہ وہ زخمی ہے اس کو پٹی لگوانا جا کر اختیار میں ہے وہ گرہ پڑا ہے اس کو اٹھانا اختیار میں ہے وہ بھوکا ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملنا اسے جا کے کھانا کھلا دینا من نفسہ جس نے دور کیا کسی مومن سے اس کی کسی مشکل کو جو دنیا کی مشکلات ہیں دنیا کی ہیں تو اسے کیا ملے گا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ قربہ تم من قرابی یوم القیامہ اللہ اس سے جس نے یہاں کسی سے تعاون کیا ہے اس کی آخرت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل ٹال دے گا اور یہ بڑا فائدے کا سودا ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ آخرت کی مشکل دس کروڑ سے بھی نہ ٹھلے اگر بطور فرض تمہارے پاس وہ قیامت کے دن اور دنیا میں وہ جس بندے کی مشکل بنی تھی وہ دس روپے سے ٹل جائے تو دس روپے سے وہ مشکل ٹال کے وہ دس کروڑ سے بھاری مشکل ٹلوا لینا تو یہ کتنی اکل مندی ہے اور کتنا فائدہ ہے اور کتنا اس کے لیے مفید ہے جس نے اس کو سو روپے دے کے پٹی لگوائی ہے یا اس کی سلاح میں مدد کر دیا اس نے تو تھوڑا سا کام کر کے اپنا بڑا کروا لیا ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ دس حرب خرب سے بھی وہ نہ ٹلتی قیامت کے دن کہ کوئی کہتا ہے کہ رب اتنا قبول کر لے اور مجھے یہ چھوٹ دے دے تو نہ ملتی لیکن یہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا تھوڑے سے پیسے لگا کر بھی اس سے قیامت کی مشکلوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل اللہ ٹالے گا یہ سرکار زمانا دے رہے ہیں اپنی امت کے لحاظ سے کہ جس نے کسی مومن کے ساتھ تعاون کیا تو یہ تعاون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رب زلجلال اس مسئیبت ٹالنے والے سے جس نے ظاہری چھوٹی سی مسئیبت اس کی ٹالی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا تعاون کرے گا اتنی بڑی اس کی مدد ہوگی اور ساتھ ہی یہ لفظیں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَى جس بندے نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے لئے آسانی بنائی اب مشکل میں پھنسا ہوا ہونا اس کی لاکھوں صورتی ہو سکتی ہیں معاشرے میں یعنی اس میں ایک بڑی اب ہمارے سامنے اجتماعی طور پر تنے لاکھوں لوگوں کی ہے لاکھوں کروڑوں کی جس نے اس بندے کو آسانیہ دیں کسی لحاظ سے آسانیہ دیں اللہ اس کے لئے آسانیہ بنائے گا کہاں کان فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَى صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی آسانیہ بنائے گا یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میرا کاروبار بند ہو گیا ہے اور بندش بڑی ہے اور میرے اردگرد دارہ تنگ ہو گیا ہے میں کیا کروں اس کے وضائف بھی ہیں سچے جھوٹے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ تم جتنا کر سکتے ہو ڈھونڈ کے معاشرے میں کسی اس بندے کی کہ جس کا بند رستہ تم کھول سکتے ہو جس کے لئے آسانی تم پیدا کر سکتے ہو اس کے معاملات میں تو تمہاری تو تھوڑی سی طاقت ہے کرو گے تو وہ حکم الحاکمین اپنی قدرت تمہاری طرح متوجہ کرے گا اور تمہارے رستے بند وہ کھولے گا اور تمہارے لئے وہ آسانی پیدا کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسر اللہ علیہ اللہ اس پہ آسانیاں کرے گا یہ زمانہ سرکار دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فی الدنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس میں ساتھ دنیا بھی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا منظر تمہیں نظر آگا دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی یہ فائدہ آخرت میں بھی ہوگا اگرچہ دنیا کا فائدہ ایک لحاظ بندے کوئے کہ یہاں کچھ ملے تو مجھے پتا چلے اور میں یہاں خود اتنا ہوں مجبور تو دنیا میں بھی ملے گا اور اصل بڑا فائدہ تو آخرت کا ہے کہ جہاں کروڑوں امریکہ کی حکومتیں مل کر اتنی سی آسانی بھی نہیں بنا سکتی اور وہاں اللہ کی حکم سے آسانی بنے گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لئے آسانیاں بنا دے گا وَمَنْ سَاتَرَ مُسْلِمًا سَاتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنیا والا آخرہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی دنیا میں اللہ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا مثلا آج کوئی بندہ سراب زدگان کی مدد میں گھنٹہ گزارتا ہے کوئی دس گھنٹے گزارتا ہے کوئی کسی کیمپ پہ بیٹھا ہے کوئی جا کے تقسیم کر رہا ہے کسی کو دو ہفتے ہو گئے ہیں اس میں کوئی پھر پانی میں ڈوب کے ان کی ساتھ پانی میں جا کے مدد کر رہا ہے تو اپنے لئے اسے کیا مل رہا ہے تو حدیث کا خلاصہ ہے جتنی بھی ان کے لئے کرے اسے جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بالکل تھوڑا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی ہے یہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں جو لفظ عون سے اعانت ہے اس مجاز کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر اطلاق جہز نہ ہوتا تو سرکار اطلاق نہ فرماتے کہ جب تک تم اپنے مومن بھائی کی عون میں ہو اب عون میں ہونا یہ جائز ہے تو پھر ہی فرمایا اگر مطلقاً نستعین عبادت کی طرح ہو تو پھر تو ان لفظوں پر بھی اعتراض ہو جائے تو عبادت مدد اور عبادت میں فرق ہے عبادت مجازی بھی کسی کی جائز نہیں لیکن اعانت جائز ہے سرکار فرماتے ہیں جب تک تم جس وقت تک گھنٹہ دس گھنٹے دس دن مہینہ جتنا جتنی دیر تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہو اللہ تمہاری مدد میں ہے تو یہ کتنا بڑا پرافٹ ہے کہ اپنی اس کی صلحیتیں تو چھوٹی سی ہیں اس نے اپنا مدد کا وزن بھائی کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ کی مدد اس کی طرف آگئی اور یہ ربزو جلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما کانالابدو جب تک جتنے مہینے جتنے سال جتنے منٹ جتنے گھنٹے ما کانالابدو فی آون اخی ہے اپنے بھائی یعنی وہی مسلم بھائی کی مدد میں ہے واللہ فی آون العبد ما کانالابدو فی آون اخی ہے تو اللہ اس کی مدد میں اس کی کوئی کمی نہیں یعنی وہ چاہے تو سیلاب آئے ہی نہیں اور آئے تو کوئی ڈوبے ہی نہیں اور اگر ڈوبنے لگیں تو وہ کن کہے تو ساری بستیاں خوشک ہو جائیں پانی سب چھٹ جائے وہ کسی کم بہتاج نہیں اسے کوئی کمزوری نہیں اس کا ایک عمر کن کافی ہے یعنی جتنا دے وقت کن کہنے میں لگتا ہے رفض کن اس سے تھوڑے میں وہ سب کی مشکل حل کر دے یہ اس کی قدرت ہے لیکن وہ بندے بندوں کی مشکل حل کریں ادھر تھوڑا سا کریں گے مجھ سے زیادہ لے لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جن پر سیلاب نہیں آیا ہوا ان کا فائدہ اس میں زیادہ ہو رہا ہے ادھر دس روپے دیں گے دس منٹ دیں گے تھوڑا سا وقت نکالیں گے اور اللہ کی قدرت جس طرف متوجہ ہو جائے یہ لفظ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد اللہ بندے کی مدد میں ہے ما کان العبد فی عون اخی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے تو یہ جو یہ کہتا ہے کہ میری مدد نہیں اللہ کی طرف سے ہو رہی تو اس کا بھی یہ نسکہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمانت دے رہے ہیں یہ مفہوم بنتا ہے کہ ایک بندے کو جب پتا چلے کہ فلان مدد کا محتاج ہے تو وہ جلدی کرے کہیں کوئی دوسرا اس کی کر جائے کہ جو کچھ مجھے ملنا تھا اتنی مجھے ضرورت تھا وہ دوسرا کوئی نہ لے جائے